پاکستان سٹڈیز اس دوران کچھ انڈیا جرمنی چلے جاتے ہیں اور وہ انڈیا کو ریولوشن آزاد کرنا چاہتے ہیں یہ تعداد میں کم ہیں لیکن بارحال ان کا سیسری پہ بڑا امپیکٹ ہے پھر اس کے بعد خلافت مومنٹ وغیرہ لیکن اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنا ریمنٹ دا ممبر آف نیشنل کانگرس ایز ویڈیز دا ممبر آف مسلم لیگ تل نائنٹین اور ٹوینٹی تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ مسلم ہندو یونٹی یعنی انڈیا نیشنلزم کا بڑا چرچہ ہے اپنے علام اقبال نے بھی نظم لکھی سارے جہاں میں اچھا ہندوستان ہمارا یہ انڈیا نیشنلزم کا دور ہے لیکن بارحال آگے جا کے اس انڈیا نیشنلزم پہ جو تیوری ہے اس پہ چینجز آ جاتے ہیں اور ٹو نیشن تیوری کی جو پکڑ ہے مسلمانوں کے ذہن میں یہ آ جاتی ہے یہ نیشن سٹیٹ یہ یورپ کی باتیں ہیں یورپ میں نیشن سٹیٹ کا ضرور ہوا ان سیونٹین سینچری وہاں بہت سی جنگیں ہوئی مختلف امپائرز کے درمیان اور مختلف جو ان کے مذہبی فرقے ہیں ان کے درمیان تو جب یہ جنگ سکسٹین فورٹی ایٹ میں ختم ہوئی تو انہوں نے ٹریٹی کی اور اس ٹریٹی میں یہ کہا گیا کہ جو نیشن جہاں رہتی ہے وہاں ان کا سٹیٹ بھی ہوگا تو اس سے نیشن سٹیٹ کا آہستہ آہستہ آغاز ہوا اور یورپ کے اندر امپائرز جوٹے کا ڈیکلائن شروع ہوا تو جب اپنے انڈینز چلے گئے برطانیہ تعلیم حاصل کرنے کیلئے مقامی لوگ تو وہاں کے آئیڈیاز انہوں نے پڑھے سنے اور بسکس کیے تو وہ متاثر ہوئے اور جب وہ یہاں آئے تو بہت سے آئیڈیاز کے ساتھ وہ اپنے ساتھ آئیڈیاز آف نیشنلیزم بھی لائے لیکن پرابلم یہ تھا کہ یورپ کی طرح یہاں انڈیا میں کوئی ایک نیشن آباد نہیں تھا مختلف نیشنز تھے جن کی زبان مختلف تھی یورپ میں نیشن کی ریفنیشن میں زبان کو بہت زیادہ حفوقیت حاصل تھی تو یہاں جب یہ لوگ آ گئے تو یہاں تو زبان مختلف تھی پھر یورپینز نے نیشن کی ریفنیشن میں مذہب کو سائیڈ لائن کر دیا تھا یہاں جو ہے مسلمانوں نے مذہب کو بنیاد بنا کر نیشنلیزم کی بات آگے بڑھائی جبکہ انڈین نیشنل کانگرس کے جو حمایتی تھے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں یہ ایک نیشن ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے بس انڈیا میں رہتے ہیں تو یہ ایک نیشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نیشن کی ریفنیشن تو مختلف ہو سکتی ہے لیکن نیشن کی ریفنیشن میں دو تین باتیں ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں ریس ان کا ایک ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک نیشن ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایک زبان بولتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جو خرافی آئی بھی آباد ہوں کہ ان کی جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو تو یہ تین چار باتیں اگر کسی لوگوں میں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیشن ہے تو یہ یورپین خیالات ہیں یہاں انڈیم میں یہ خیالات جو ہیں یہ پریکٹیکیبل نہیں تھے کیونکہ یہاں ریس جدا تھے لینگویج جدا تھے تو آل انڈیا نیشن کانگرس یا جو اس کے حمایت ہی سوچ والے جتنی بھی دیگر چوٹی بڑی پارٹی ہیں تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا میں جو لوگ آباد ہیں بس وہ ایک قوم ہے اور مسلم لیگ والوں نے یہ کہا کہ نہیں جو انڈیا میں جو مسلمان آباد ہیں وہ ایک الگ قوم ہے اور نان مسلم جو میجارٹی جو ہندو کی ہے وہ ایک الگ قوم ہے تو قوموں کی ان دونوں کی ڈیفنیشنز ایب اسے سے جدا تھی بارحال 1928 تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایس سچ کہ جنابی جو ہیں انڈیا نیشنلیزم کی طرف رجحان زیادہ ہے وہ انڈیا کی بات کرتے ہیں بلکہ ان کو تو ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسیڈر بھی قرار دیا گیا تھا بیکن 1916 لیکن نئرنو رپورٹ اور 14 پوائنٹ اس نے مسلم لیگ اور کانگرس کی راہیں جدا فی الحال تک یہ زیادہ دیجئے گا خدا حافظ